اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کے غزب کو بھڑکانے والا ایک خطرناک جملہ ایسا جملہ جس کے ذریعہ اللہ تعالی غزبناک ہو جاتا ہے اور بندہ کئی سال کی نیکیوں کو جمع کر لیتا ہے اور اللہ اس جملے کے نکالنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 137 ہے راوی حدیث جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا بڑا دیندار تھا بڑا پرہیزگار تھا اس نے کسی گنہگار کے بارے میں کسی دن کہہ دیا کیا کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلا شخص کو کبھی نہیں بخشے گا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلا شخص کو معاف نہیں کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہوا اس قدر ناپسند ہوا فقال اللہ عز وجلہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات سے ناراض ہو کر کے کہا کون ہے وہ شخص جو میرے اوپر قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ فلا شخص کو معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو میرے اوپر قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ اللہ فلا شخص کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فلا بندے کو معاف نہیں کرے گا فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ جَاؤُ میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے تمہارے عمال کو برباد کر دیا وظاہر وہ آدمی نیک رہا ہوگا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ دیندار آدمی رہا ہوگا اور اس نے اپنے نیکیوں کے عزام میں اپنے نیکیوں کے غرور میں یہ کہہ دیا ہوگا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا آج ہمارا بھی معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے ہم اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں جاؤ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یہ جملہ اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین کے زیز و غضب کو بھڑکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرے یا نہ کرے یہ اللہ کے اختیار کی بات ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں قسم کھانے والے ہم اگر کسی سے ناراض ہو گئے تو ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات اس حدیث سے تین اہم باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکیوں پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے نیکیوں کے توفیق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی لئے آپ نے پران پڑھا ہوگا سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے وہ لوگ خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا اِلَّكَ أَن تَسْسَمِعُ الْعَلِيمُ اے پروردگار تو ہماری اس نیک عمل کو قبول فرمالے تو سننے والا جاننے والا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رحمت کی امید دلانا چاہیے ان کے لئے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو لوگوں کے لئے سختی پیدا نہ کرو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو سختی کا معاملہ نہ کرو بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا لوگوں کو خوش خبری سناو لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں یعنی لوگوں کو دین سے قریب کرنے والی باتیں کرو وَلَا تُنَفِّرُوا اور نفرت مَتْ دِلَاؤ لوگوں کے سامنے ایسی بات مت کرو کہ وہ دین اسلام سے نفرت کر لینک جائیں اور تیسری بات یہ کہ کسی کا نام لے کر یہ کہنا کہ جاؤ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے یہ جملہ کہنا ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم اس طرح کی بات اپنی زبان سے نکالیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک شخص مرنے سے پہلے موت کا فرشتہ آنے سے پہلے جاکنی کا وقت شروع ہونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے بندے کے لئے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک جاکنی کا عالم نہیں آجاتا جب تک غرغرے کا وقت شروع نہیں ہو جاتا تو اس وقت سے پہلے اگر کسی بندے نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے اللہ معاف کرنے پر قادر ہے اور اس کا وقت باقی ہے ابھی اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ان کو معاف فرماتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین انتوام مسلمانوں کے ایمان اور عمل کی اصلاح فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا